آج کا سبق سورہ یاسین سے شروع ہو رہا ہے یاسین کا ترجمہ حروف مقتعات ہیں لیکن مقتعات حروف کے علاوہ جن بزرگوں نے کیا ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ یاسین کا معنی رب فرماتا ہے اے میرے سید اے میرے سردار فرمایا والقرآن الحکیم مجھے قرآن مجید کی قسم ہو انکل من المرسلین بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں مجھے قسم ہو کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے آگے متعدد آیات کے اندر سورہ یاسین کی متعدد آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے غافی لوگوں کو اللہ کی عذاب سے ڈرائیا ہے اور ان پر حق کی حجت کو قائم کیا ہے لیکن کچھ سرکش لوگ ایسے ہوتے جن پر دعوت حق کا اثر نہیں ہوتا دعوت حق انہی پر اثر ہوتا ہے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں جن کا طریقہ ہے کہ وہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں جن کا مزاج نہیں نا جن نصیحت کو قبول کرنے کا تو ان لوگوں پر حق کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوتا پھر آیت نمبر اٹھتیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور جلالت کا بیان کیا گیا ہے کہ سورت چاند اور سیارے تمام قادرِ مطلق کے نظم کے تابع ہیں اور یہ ممکن نہیں کہ ان میں سے کوئی فساد یا ٹکراؤ ہو جائے پھر آیت نمبر اٹھتالیس میں فرمایا کہ کفار کہتے ہیں وہ وعدہ کب آئے گا کہ تم سچے ہو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور بے ست باد الموت کو مختلف پیرائیوں کے اندر بیان فرمایا ہے آیت نمبر چپون سے ارشاد فرمایا کہ بغیر کسی ظلم کے عامال کا بدلہ دینے اور جنتی لوگوں کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے اور مجرموں کو علاق کرنے اور جہنم کے آزاب کا بھی اللہ نے انہی آیات کے اندر تذکرہ فرمایا ہے آیت نمبر پینسٹھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کے موہوں پر مہرے لگا دی جائیں گے موہوں گے ان پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ پیر اور دیگر آزا سلطانی گواہ بن کے اللہ کی عدالت میں ان کے خلاف گواہی دیں گے ہاتھ بھی خلاف گواہی دے گا پیر بھی خلاف زبان پر تو مہر ہوگی یہ گواہ بن جائیں گے ساری چیزیں کہ ہم سے کیا کیا جرائم کرائے جاتے تھے پھر آیت نمبر اٹھ سٹھ میں بتایا کہ جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو ابتدائی حالت کی طرف اُلٹ دیتے ہیں یعنی ایسی لمبی عمر کی دعا مانگنی چاہیے جس میں انسان کی اقلی علمی فکری اور جسمانی قوت سلامت رہے جس میں سلامت نہ رہے اس لمبی عمر کی دعا اس کے لئے بزرگوں نے یہ دعا سکھائی ہے کہ دعا اس طرح مانگو یا اللہ جب تک تو میرے لئے بہتر سمجھتا ہے مجھے دنیا میں راکھا اور جب میرے حق میں بہتر نہ ہو تو پھر مجھے اپنی بارگاہ کا قربتہ فرما پھر تو مجھے اپنے قریب بلالے آیت نمبر اٹھتر سے اللہ تبارک و تعالی نے منکرین قیامت کے اس اقلی سوال کا ذکر فرمایا ہے کہ جب انسان مر جائے گا اور ہڈیاں تک وہ سیدھا ہو جائیں گی تو دوبارہ کون زندہ کرے گا پھر جواب دیا کہ دوبارہ بھی وہی خالق زندہ کرے گا جس نے بغیر کسی نام و نشان کے پیدا کر دیا تھا اب تو ہڈیوں کا نام و نشان ہے نا تب تو نام و نشان بھی کوئی نہیں تھا تو اگر اس وقت پیدا کر لیا تھا تو اب دوبارہ زندہ بھی کر دے گا پھر آگے سورہ صافات شروع ہوتی ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اور اس سورت کے شروع میں فرشتوں کی مختلف جماعتوں کی قسم کھا کہ اللہ تعالی نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے کچھ مضامین ایسے ہوتے ہیں جو پچھلے اسباق سے ملتے ہیں تو چونکہ جب دو بارے کرنے ہوتے ہیں تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ صرف وہ مضامین لائے جائیں جو پہلے بیان نہیں ہوئے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آج نمبر چالیس سے لے کر انچاس تک فرمایا کہ اللہ تعالی کے برگزیدہ بندوں کو آخرت میں عطا کی جانے والی کچھ نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے کہ انہیں امدہ میوے ملیں گے وہ جنت میں عزت اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے سفید اور لذیذ شراب تہور کے جام گردش میں ہوں گے جن سے نہ درد سر ہوگا نہ ہوش اڑیں گے پیکر شرموہ یا ہورے ہوں گی وہ بلند مقام سے جہنمیوں کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے اور گویا جہنمی بھی ان کی طرف بڑی حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہوں جنت جو ہے نا جنت میں وہ جن چیزوں کی انسان دنیا میں خواہش کرتا ہے نا وہ ساری چیزیں اللہ جنت میں عطا فرمائے گا تو فرمایا کہ یہاں تمہارے اندر خواہشات رکھی ہیں تو یہاں وقت بھی تھوڑا رکھا ہے وقت بھی دیکھیں نا اکل مند آدمی ہے نا اس کو اگر کہا جائے کہ یہ پانچ دن کے لئے بندوبست ہے موج بڑی ہے لیکن اگر تو یہ چھوڑ کہ پانچ دن صبر کر لے تو پھر آگے تیرے لئے ساری زندگی کا صبر ہے ساری زندگی کی موج ہے تو اکل مند کون ہے پانچ دنوں والا کے ساری زندگی والا تو ہم نے تیس پینتیس سال کی موج چاہتے ہیں اس کو چھوڑیں خواہشات کو دبائیں انشاءاللہ پھر جب آنکھ بند ہونے کے بعد دوبارہ کھلے گینا تو پھر اللہ بڑا ہی فضل فرمائے گا بڑا اللہ فضل فرمائے گا پھر اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو پھر ایک دفعہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ صافات کے اندر فرمایا گیا اور پھر وہ دوبارہ سے ذکر جب آپ نے بھتوں کو توڑا لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں تو پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام دیئے آپ کو پتہ ہے پھر جب بیٹا دے دیا اللہ کا اپنا انداز ہے نا نوازنے کا اچھا ہمارا مسئلہ اور طرح کہے ہم کہتے ہیں کہ نوازتا ہے تو پھر روز نوازے نوازتا ہے تو پھر اللہ آپ کو کہتا ہے روزانہ زکاة دو اگر کہہ دیتا تو بھائی سال والے بڑی مشکل سے حساب کرتے اور ہر روز تو رب ہر روز چیزوں کا حکم نہیں دیتا تو اللہ تبارک و تعالی تدریجن چیزوں کا حکم دیتا ہے تدریجن لیکن جب وہ دیتا ہے تو پھر کہتا ہے اس میں مدو جذر آئے گا کبھی دکھ کبھی سوک کبھی سید کبھی بیماری کبھی اوپر کبھی نیچے تو ہم نہ صرف میٹھے میٹھے کے قائل ہیں میٹھے میٹھے کڑوے کا بھی قائل ہونا چاہیے اس لئے کہ معبوب کی طرف سے جو بھی عطا ہو جائے وہ اس کا کرمی ہے اللہ نے پہلے حضرت اسماعیل دیئے اور جب بیٹے سے پورا دن لگ گیا تو فرمایا اب اسے چھوڑ کے آوا دیئے گئے رہے زیزہ رہین میں جہاں آج بیعت اللہ شریف ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا حضرت جناب اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو چھوڑ آئے دو کلو کھجورے اور ایک مشکیدہ پانی کا اور کہا اللہ میں انہیں تیرے حوالے کر کے جاتا ہوں پھر پبندی لگ گئی تو کئی سال گئے نہیں مفسرین نے با اختلاف روایات نو سال یا تیرہ سال کے حضرت اسماعیل ہوئے تو گئے اور جب گئے تو جاتے ہی کہنے لگے وہ یہاں ذکر ہے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے میں تمہیں زبا کر رہا فَلَمَّا بَعْلَغَمَا عُوْسَعِيَا جب بیٹا ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا نا تو کہنے لگے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے انی از بہوکا میں تمہیں زبا کر رہا فَنْزُرْمَازَةَ تَرَا تو اپنا ارادہ بتا میں نے سورہ یوسف میں بھی ارز کیا تھا کہ سارے زندگی لوگ ماں بیٹے کی محبت کا ذکر کرتے آئے پھر قرآن مجید نے نہ دو جگہ باپ بیٹے کی محبت بھی بڑی کھول کے بیان کی ہے یہ باپ بیٹے کا رشتہ بیان کیا جا رہا ہے بیٹے اب تو بیٹے زبانی نہ ہوتے اللہ ہی خیر فرمائے اب تو ان کو جو سبق پڑھایا جاتا ہے وہ اچھی طرح یاد کرتے اور یاد کر کے سویرے ماں باپ کو سناتے ہیں کہ جناب آپ بھی تو تھوڑا خیال کرے باپ بھی تو درسم دے میرے اپنے بھی تو بچے ہیں دیکھو باپ کا جو رنگ قرآن نے بیان پتر میں نے خواب دیکھی ہے میں تجھے زبا کر رہا ہوں ارادہ بتا تو حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ چلو باپ جی زبا کر دو کہنے لگے یا آبتف علمات عمر کہا با جی آپ زبا نہ کریں آپ نے خواب دیکھی ہے زبا کر رہے ہیں تو فقط زبا ہی نہ کریں جو رب کہتا ہے نا وہ سارا میرے ساتھ کریں جو حکم ہوتا ہے وہ جو اللہ کہتا ہے وہ سارا کریں اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ گویا حضرت اسماعیل کہہ رہے تھے کہ ابا جی اگر اللہ کہتا ہے نا زبا کرو تو آپ زبا کریں اور اگر وہ کہتا ہے نا اس کے بعد میرے ٹکڑے ٹکڑے کریں تو آپ ٹکڑے ٹکڑے کریں اور اگر وہ کہتا ہے نا پھر اسے جلا دیں تو آپ جو رب کہتا ہے نا وہ سارا میرے ساتھ ستاجدونی انشاءاللہ من السابرین مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے تو پھر اللہ کریم نے فرما ابراہیم تو انہیں خواب سچا کر کے دکھایا ہے حضرت ابراہیم نے تو پٹی باندھ لی تھی آنکھوں پہ بیٹے کے ہاتھ باندھ لیئے تھے انہوں نے تو چھوڑی چلا دی تھی اب جس نے عمر کرنا تھا اسی نے نہ کیا وَفَدَيْنَا هُ بِزِبْحِنْ عَزِيم اور ایک زبِحِ عَزِيم کا فدیہ اللہ نے دے دیا تو اقبال کہنے لگے یہ فیضانِ نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک فیضانِ نظر بھی ہوتا ہے کئی دفعہ مکتب کے نکمے فیضانِ نظر سے چل جاتے ہیں یہ تو اقبال کہہ رہے ہیں نا یہ فیضانِ نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی یہ سکھائے کس نے اسماعیل کو عدابِ فرزن دی یہاں ایک بات میں ماں و بہنوں سے بچیوں سے کروں گا اور آپ حضرات سے بھی کروں گا کہ یہ گھر میں اپنی بیٹیں اور بہنوں کو یہ سبق دیں کہ بچے باپ کے اس وقت فرما بردار بنتے ہیں جب ان کی امہ انہیں باپ کا فرما بردار بناتی ہے حضرت اسماعیل کی امہ کہہ سکتی تھی کہ بیٹے تیرا اببہ تو کبھی آیا ہی نہیں جنگل میں چھوڑ کے چلا گیا یہ کہہ سکتی تھی اور کیا کچھ ذین میں بچے کے بیٹھ سکتا تھا پر حضرتِ آجرہ نے کہا پتر تیرا باپ چھوڑ کے گیا ہے نا تو ایسے نہیں چھوڑ کے گیا تیرا باپ اللہ کا رسول ہے اللہ کا پیغمبر ہے اور میں باپ سے بھی کہوں گا کہ ماں کا عدب کرا سکتا ہے تو اببہ کرا سکتا ہے اببہ کرا ہے عدب ان کو کہے کہ بیٹا میں تو باہر رہتا تھا تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری ماں نے دیکھی یہاں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے عقمیں دلائے دیتے دیتے وہ دونوں جھوٹی کر جاتے ہیں میں کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ دونوں راضی رہیں اپنے اپنے عقمیں دلائے نہ دیں یہ ویسے بھی کمزور لوگوں کا طریقہ ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد پھر سے ایک دفعہ اپنے انبیاء قضرت عساق موسیٰ حارون علیہ السلام لوت اور یونس علیہ السلام ذکر فرمایا اسی آیت میں آگے پھر صورت سادھ شروع ہوتی ہے اس صورہ مبارکہ کی ابتداء میں قرآن کریم کی قسم کھا کے فرمایا کہ کافر تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد فرمایا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبی کریم علیہ السلام کے انتخاب پر اور بے شمار معبودوں کی بجائے الہ و واحدہ کی عبادت پر کفار کا بڑا تاجب ہے یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا سارے بوت چھوڑنے پڑیں گے اور نبی پاک کو ماننا پڑے گا تو گویا را فرماتا جتنا مردی تاجب کرو ماننا تو تمہیں پڑے گا اس لیے کہ یہ میرے حبیب ہیں یہ تمہیں ماننا تو پڑے گا پھر آیت نمبر دس سے ان مشرقین کو جنہیں اپنی طاقت پر ناز تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتے تھے فرمایا کہ اگر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کی ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ آسمان کی طرف چڑھ جائیں اور ظاہر ہے کہ ایسا ان کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر اپنے اجز کا اطراف کر لیں کہ ہم یہ کر سکتے نہیں پھر اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک دفعہ قوم نو کا ذکر کیا قوم آد کا فراؤن کا سمود کا اور قوم لود کا اللہ کریم نے یہاں ذکر فرمایا پھر آگے چال کے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے بہت ہی اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے اچھا یہ جو اللہ قرآن میں تعریف کرتا ہے کسی کی حالانکہ بندے اللہ کی تعریف کرنے کے پابان دیں کہ وہ ہر وقت اپنے رب کی تو یہ جو اللہ تعریف کرتا ہے اپنے بندوں کی یہ اس کا کمال کرم ہے تو اللہ بندوں کی تعریف کر کے نبیوں کی تعریف کر کے ولیوں کی تعریف کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ تم بھی نہ بندوں پر تنقید نہ کیا کرو میرے بندوں کی تعریفیں کیا کرو تعریفیں کیا کرو اللہ کے نیک بندوں کی پیغمبروں کی ولیوں کی درویشوں کی تعریف کرنی چاہیے نیک لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے پھر اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ حضرت عیوب علیہ السلام اور ان پر آنے والے مسائب کا ذکر فرمایا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جا کے نہ آید نمبر انچاس میں اہلِ تقویٰ کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور جہنمیوں کے لیے عذاب کی مختلف صورتوں کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ دی جائے گی جبکہ اہلِ جنت کو ترہ ترہ کے پھل اور شرابِ طہور ملے گا ہمارے نہ استاذِ گرامی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نہ ایک جگہ پہ کسی پروگرام میں موجود تھا تو وہاں ایک صحاب نہ تقریر کرتے کرتے کہنے لگے جی ہمیں مولوی کہتے ہیں بلا وجہ ہی جی ایسے کہہ دیتے ہیں قبر میں کیڑے آئیں گے تو فلانا آئے گا اور یہ بندیں جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا وہ جن کا دعویٰ ہوتا ہے بعضوں کا درویشی کا تو وہ کوئی حادشات کا خیال کوئی نہیں کرتے اب آپ نے یہ آیت ملازہ کی نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جہنمیوں کے زخموں کا پیپ پلایا جائے گا یہ قرآن مجید کی نص ہے نا کہ دوزخیوں کو عذاب ہوگا تو مولانا نے قبر کا عذاب بیان کیا تو ایک صاحب اٹھ کے کہا وہ بعد میں جو سمجھ لیں کہ جو آج کل بنے ہوئے ہیں نا درویش وہ کہنے لگا جی مولوی جو ذکر کرتے ہیں نا یہ اپنی قبر کا کرتے ہیں درویشوں کی قبر میں بچھو نہیں آئیں گے تو فرماتے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا میں نے اس کو کہا کہ تو دو کتابیں پڑھ لیتا تو تجھے بھی سمجھ آتی وہ جو قرآن نے عذاب بیان کیا تو وہ کس کا کیا ہے اور جو رسول کریم نے فرمایا ہے قبر کا عذاب تو نبی پاک نے کس کی قبر کا ذکر کی ہے جی بچھووں سے دراتے ہیں جی مولوی فلان کرتے ہیں اور یہ بہت جاہل لوگ اس کی سم کی بات کرتے ہیں مولوی کون ہوتا ہے درانے والا مولوی بیچارے کی کیسیت ہے مولوی تو ناکل ہے تو ناکل لوگ ہیں ناکل ناکل نقل کرنے والے یہاں سے نقل کرتے آپ کو سنا دیتے اتنی چیزیم داری ہے اور سورہ یاسی نبی گزری ہے اس میں نبی کہتے تھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِين بھئی ہمارے ذمہ تو کھول کے بیان کرنا ہے ہمارے ذمہ تو کھول کے میں نے بڑے دل پہلے کہا تھا کہ ہماری ڈیوٹی منوانے کی نہیں بتانے کی ہے ہماری آزان پڑھنے کی ڈیوٹی ہے تلوار چلانے کی ڈیوٹی نہیں ہے تو اس لئے یہ جاہلانہ بات ہے کہ جی عذاب کا ذکر نہ کرو تو جنبی بھاگ نے کیا ہے محضرت عثمانے گنی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو تو رو پڑھتے تھے لوگ کہتے ہیں آپ تو جنتی ہیں تو حضور نے جنتی کہا ہے تو روتے کیوں ہیں تو فرمانے لے کہ جس محفوب نے مجھے جنتی کہا ہے انہوں نے کہا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل اس کے تیاری کرو اور حضور پتہ ہے قبر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں صحابہ کہتے ہیں جنازے میں ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گئے تو قبر تیار ہونے میں دیر تھی حضور ایک سائٹ پہ بیٹھ گئے جنازہ پڑھ کے دیر تک حضور علیہ السلام نے گردن مبارک جھکائے رکھی ہماری خواہش تھی کہ چلو موقع مل گیا تو کوئی میٹھی پیاری بات ہی سن لے لیکن حضور گردن جھکائے رہے کہتے ہیں دیر کے بعد گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسوں تھے اور رو کے حضور نے فرمایا رو کے فرمایا بھائیو دوستو قبر کی تیاری کر لو یہ معاملہ بڑا کٹھان ہے تو حضور تو رو کے کہتے ہیں قبر کی تیاری کر لو اور یہاں لوگ کہتے ہیں جی آپ بچوں کی بات سنا رہے ہیں فلانے یہ تنز نہ کریں آپ کی زیبے بھی آپ خیال کریں اور بچیں اس وقت سے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب کھڑے ہونا ہے اللہ تعالی ساری امت پر اپنا خاص فضل فرمائے پھر اللہ تبارک و تعالی نے آید نمبر اکتر سے آگے کموں بے ساری سورہ مبارکہ میں نا پھر سے حضرت آدم کا واقعہ ذکر کیا ہے میں نے شروع میرز کیا تھا نا کہ غالباً سات جگہ پہ قرآن مجید میں حضرت آدم کا واقعہ آیا ہے پھر سے آگے سورہ زمر شروع ہوتی ہے اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بلکل اس کی ابتدا میں حکم دیا کہ دین کو اللہ کے لئے خالص کرو خالص دین اس میں کوئی ملاوٹ دین آپ کو پتا چل جائے کہ گھی میں ملاوٹ ہے تو خریدتے ہو چینی میں تو اگر نماز میں ہو جائے تو چلو تھوڑا سا لوگوں کو پتا چل جائے میں نمازی ہوں یہ بھی شرکیہ سگر ہے ریاکاری بھی اگرچہ اس کا وہ حکم نہیں پر یہ بھی غلط ہے یعنی چلو صدقہ دیتا ہوں تھوڑا سا اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور بندوں کو پتا چل جائے گا میں سخی ہوں تو رب تو خالص دین کو قبول کرتا ہے خالص لہذا مخلص ہو کہ اللہ کی عبادت کرے آیت نمبر پانچ سے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا گردش لیل و نہار کا نظام بنایا اور سورج اور چاند کے لیے اپنا اپنا مدار اور منزلیں مقرر کی تمام انسانوں کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا سب کو کس سے پیدا کیا ہے تو پھر سارے کیا ہوئے بھائی بھائی ہوئے نا سارے کہاں سے پیدا کیا باب سب کا لیکن آڑ جاتے ہیں بندے آپ جات کو باٹک آیا کہ دیکھیں اب نام تو لے ذرا یعنی اتنا اونچہ اڑان ہماری ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ معاف کریں کہ وہ پکڑائی نہیں دیتی یہ قبیلے تعروف کے لیے ہوتے تعروف ہو جائیں کوئی انچا چھوٹا بڑا نہیں ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بزاہت سے کئی جگہ میں یہ بات سمجھائی ہے فرمایا ہر ایک کو ہم نے ایک جان حضرت آدم سے پیدا کیا اور انہی سے ان کا جوڑا پیدا کیا اور وہیں سے جو کو وہی جو ماں کے پیٹ میں تیہ در تیہ ظلمتوں میں انسانوں کی پرورش فرما دیتا ہے یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں آیت نمبر ساتھ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ناشکری کی کوئی پرواہ نہیں ہاں وہ اپنے بندوں کے لئے ناشکری کو ناپسند اور شکر کو پسند فرما باقی اسے پرواہ کوئی نہیں کہ تم ناشکری کرو وہ تمہارے شکر ادا کرنے کا کوئی خواہش ماند ہاں پسند ضرور کرتا ہے پر اسے کوئی محتاجی نہ کروگے تو نقصان اٹھاؤگے آیت نمبر نو سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے کون کہہ رہے ہیں تو اگر کوئی جاہل اٹھ کے کہے مولویانوں کی پتا ہے اور اللہ تعالیٰ خیر کرے دو تین جگہوں پہ تو جاہل ہو کے بڑے دیرے ہیں ایک حکمرانوں کے گرد ایک درباروں کے گرد بلکہ میں اکثر کہتا ہوں جتنا بڑا جاہل ہونا اتنا بڑا پیر ہوتا ہے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ چونکہ عالم نے تھوڑا بہت سوچ رہے ہیں کوئی بات کرتے وقت چونکہ اسے پتا ہے کہ یہ شریعت کی عاد ہے یہ قید ہے تو جاہل نے تو کچھ بھی نہیں نہ سوچنا تو جاہلوں کی کرامتیں بے شمار ادھر بھی کرامت ادھر بھی کرامت یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا اور جاہل کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ وہ ہمیشہ علم کی مخالفت کرے گا پکی بات ہے چونکہ خود جاہل ہے لہذا علم کی ہمیشہ بہت سارے ایسے پیر ہیں لوگوں کے کہ جو نہ ان کا نکاح پڑھا سکتے ہیں نہ جنادہ پڑھا سکتے ہیں یعنی پیر ایسا نہ خوشی میں چھریک ہو سکتا ہے لیکن پیر ہے عجیب بات ہے نا کہ تمہیں نکاح کا مسئلہ عالم بتائے طلاق کا مسئلہ یعنی تمہارے بیٹے کے پیدا ہونے سے لے کر تمہارے بچے کے نکاح سے لے کر اور تمہارے ماذا اللہ مرنے اور جنازے تک ساری ڈیوٹی عالم کرتا ہے اور وہ موٹر سیکل خرید لے نا تو سارے گاؤں کو مصیبت پڑھ جاتی ہے کہ اس نے کہاں سے لے لیے سوال جواب کرتے ہیں اور پیر کا بیٹا مطلق جاہل ہوتا ہے مطلق بہت سارے ایسے پیر ہیں جو دعا نہیں مانگ سکتے سپیکر کے آگے لیکن کیا کیا جائے قوم کا کیسے سمجھایا جائے کونس ایسا درود پڑھا جائے تعویز لکھتے جا رہے ہیں تعویز لکھتے جا رہے ہیں اور وہ بھی نہیں لکھنے آتے ہیں فوٹو کا پیاں کرا لیے مورے بنوالی کچھ خدا کا خوف کرے کچھ تھوڑا سا خیال کرے پیر کے لیے پہلی شرطی ہے کہ اسے خود تو رستے کا پتا ہو کہاں جانا ہے جیسے ڈریور کو خود نہیں پتا وہ آپ کو لاہور کیسے پہنچائے گا تو اس کو خود تو پتا ہو بان جلموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہوں مربانی کرے آپ جبے کبے دیکھتی ہے قوم بڑے بڑے جناب رنگ ڈنگ دیکھتی ہے طولت جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے اللہ نے کہا ہے اس لئے ہماری ڈیوٹی ہے علماء کو عزت دے یہ ہماری ڈیوٹی ہے میں کئی دفعہ والا ماں کی شان میں حدیث ہے اس لئے نہیں بیان کرتا کہ وہ لوگ ہم پہ فٹ نہ کر لیں اور اندر نفس بیٹھا ہے وہ بھی کئی دفعہ کہتا ہے کہ چاہتو اپنی بات کر رہا ہے لیکن رمضان ہے میں خالصتاً اللہ کی رضاق کے لئے ارز کرتا ہوں میرے رسول کریم علیہ السلام نے عالم کے لئے فرمایا ہے فرمایا عالم میرا جانشین ہے کوئی ضعیف روایت نکال کے دکھائے کہ حضور نے کہا وہ درویش میرا جانشین ہے ٹھیک ہے جو عالم بے عمل ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا لیکن حضور نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں اور صاحب تفسیر روح البیان نے حدیث لکھی ہے حضور نے فرمایا جس نے عالم سے ہاتھ ملایا سمجھے میرے ساتھ ملایا ہے جس نے سچے عالم کی سنگت کی سمجھے میری سنگت کی اور کیا خوبصورت لفظیں حدیث کے حضور فرما نے لگے جس نے عالم کچھ رہ دیکھا سمجھے اپنے نبی کا دیدار کیا ہے آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں اس کو اس لیے وقت نکال کر میں اپنی ذاتی زندگی میں وقت نکال کے جاتا ہوں علماء سے ملنے پتہ چل جائے مستند اور باعمل عالم آیا ہے تو میں کبھی پیچھے نہیں رہتا میں آگے بڑھ کے جاتا ہوں ملاقات کرنے کوشش کرتا ہوں اور یہ حدیثیں میرے ذہن میں ہوتی ہیں ہمیشہ کوشش فرمایا کریں اللہ تبارک وطالعہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے پھر اللہ تبارک وطالعہ نے آیت نمبر دس میں مومنین کو تقوی پر کاربند رہنے اور رکاوٹ کی صورت میں اللہ کی زمین کے وسیع ہونے اور مسائب و علام پر صبر کرنے والے کے لیے بے حساب عجر و ثواب کا ذکر کیا ہے فرمایا اگر تقوی کی رستے میں تمہارا ملک رکاوٹ بڑھے تو زمین بڑی وسیع ہے کہیں اور چلے جاؤ لیکن اختیار تقوی کرنا ہے پھر آیت نمبر پندرہ سے غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے عذاب شدید اور بتوں کی عبادت سے اجتناب کرنے والوں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں اور اچھی بات سن کر پیروی کرنے والوں کو بشارت دیتے اور ہدایت دینے کا بھی میرے رب نے ذکر فرمایا آیت نمبر بائیس میں فرمایا کہ جس کے سینے کو اسلام کے لیے اللہ کھول دیتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف سے نورِ ہدایت پہ قائم رہتا ہے کوئی اللہ خوشخبری دے رہا ہے کہ اگر میں نے تمہیں کلمے کی توفیق دیا تو سمجھو میں نے ہدایت کا رستہ تم پہ بازے فرما دیا پھر آیت نمبر تئیس میں قرآنِ مجید کی اثر آفرینی کو بیان کیا گیا یہ ملتے جلتے مزامین پر مشتمل بہترین کلام ہے جسے بار بار دہر آیا جاتا ہے جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے اسے سن کر ان کے بدن کے رونگٹے کڑے ہو جاتے اور ان کے جسم اور دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جاتے فرمایا یہ ملتے جلتے مزامین جن کو بار بار دہر آیا جاتا ہے قرآن میں کون سے مزامین ہیں اور بار بار یہ شکوہ بھی چھوڑ دیں کہ ماری مسجد کا خطیب ہر سالے کے مضمون بیان کرتا ہے اللہ کہتا ہے قرآن کے مزامین کو بار بار دہر آیا جاتا ہے تو جنگِ بدر ہر سال جب بیان ہوتی ہے تو وہی بیان ہوگی نا جو پہلے سے دیس ہمیں لکھی ہوئی ہے یہ کوئی نیا واقعہ درج کر کے بیان ہو قوم کو اس پہ بھی شکوہ ہوتا ہے کہتے ہیں پچھلے سال بھی سنایا تھا میں ایک جگہ پہ گیا تو مجھے کچھ لوگ کہنے لگے دیا آپ تقریر چھوٹی کرتے ہیں تو آپ نہ آج ہم نے لمبی تقریر سنی ہے پچھلے سال بھی آپ نے چالیس منٹ تقریر کی تھی میں کہا تجھے پچھلے سال سناؤ تو نہ بھی سن لو ٹھیک ہو گیا نا جی میں نے کہا پچھلی سنائیں اور نہیں سن لیں اور کبھی کبھی بڑے سکھانے والے لوگ بھی ملتے ہیں ایک جگہ پہ تقریر ختم کرنے لگا تو ایک بزرگ ہیں وہ بڑا مجھ سے پیار کرتے محبت کرتے ہیں بڑی ان کی دلچسپی ہے تو میں نے تقریر ختم کرتے ہوئے کہا کہ باس جی بابا جی کہنے لگے نہیں تھوڑی سی اور میں کہا جی میں کما ختم ہو گئی ہے کہنے جی ختم ہو گی تو مڈو لگ پہو اے ہی سنا دیو دوبارہ اب یہ تو یہ سکھانے والی بات ہے نا جی بزرگ بہت سارے عذر دواغ ہوتے ہیں کہنے لگے آپ شروع سے لگ جائیں جہاں سے شروع کیا تھا اور ہمیں انہیں زیادہ سنائیں اللہ کریم توفیق عطا فرمائے پھر آیت نمبر ساٹھ میں اللہ پر جھوٹ بانگنے والوں کے چہروں کے سیاہ ہونے کا ذکر فرمائے جو اللہ پر جھوٹ بانگنے گا اس کا چہرہ کبھی کبھی نہ ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ قرآن میں یہ بھی تو کہتا ہے نا جی تو آپ کو پتہ ہے یہ آیت ہے ہے قرآن کی ہے صحیح یہ آیت جس طرح اس دن بات نہیں ہو رہی تھی صورت یوسف میں کہ جی وہ بیڑی ہے نے حضرت یعقوب سے کیا کہا تھا میں کہا میں نے تنی پتا ہونے کیا کہنے ہونے کہا جی میں یوسف کھا دعویت میں چوتھویں سجدہ مولوی ہوں گا پتہ نہیں کڑی کتابے چاہے لیکن بات مشہور بڑی ہے ہے کہ نہیں کچھ مسئلے ایسے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں تو کہتے ہیں جنہیں عمرہ کارلیہ تو تیاج فرض ہو گیا فینکوت کو کھانو روٹی نہ ہو تیاج کے میں فرض ہو گیا لیکن جو مسئلے بالکل کسی کوئی وجود نہیں وہ بڑے مشہور ہے اور بڑے زبردست معروف ہے تو یہ کسی جگہ روایت نہیں ہے علماء کی توہین کے لیے لوگ باتیں گھڑ لیتے ہیں لیکن کہیں بھی موجود نہیں ہے آیت نمبر بات سکھ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور نگبان ہے اور زمین و آسمان کی کنجیوں کا مالک بھی اللہ ہی ہے چلے بات آگئی تو ایک مسئلہ اس طرح کا اور بھی ہے وہ رمضان میں زیادہ بیان ہوتا ہے کہ کیڑی نظر نہ آئے تو کھاتے رہنا چاہیے چیونٹی نظر نہ آئے تو اور آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں جنہیں سارے روزے دیکھی نہیں کیا کریں پھر اور بہت زیادہ تیز اور ہشنی اور لائٹوں کی تو وہ ویسے ہی نظر کوئی نہیں آتی یہ سوال کسی نے پوچھا تھا تو چلو اس کا جواب بھی آگیا کہنے لگے کہ روزے کے ٹائم آزان تک کھانا پینے چاہیے یا الان ہو جائے تو بند کر دینا چاہیے یہ جو آزان ہوتی ہے یہ روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی آزان نماز کے لیے ہوتی ہے وہ سارا سال ہوتی ہے آزان کس لیے ہوتی ہے اور کسی وقت محلی صاحب کی آگ دس منٹ لیٹ بھی کھلتی ہے تو لیٹ بھی ہوتی ہے آزان آزان کا روزے سے کوئی تعلق ہے روزے کا ٹائم سے تعلق ہے اب اعلان ہو جائے نا بند کر دو تو لہذا روزہ وہیں بھی بند کرنا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے میں نے ایک شخص کو مسجد میں ایک دن مسئلہ بتایا تو وہ کہنے لگا جی میرے تیب با جی کہنے نے بڑیاں بھانگا ہونڈ گانے آجے تو کھاندہ رہو مجھے نہیں پتا مجھے پہلی دفعہ اس دن پتا چلا ہے وہ کہنے لگے منو اببا جی آکھ ہے اوے بڑیاں بھانگا ہونڈ گانے کہتے ہیں آجے پہلی ہوئی ہے تو اینڈ ڈالی تک کھا اوہ خدا کے بندو روزے کا اللہ نے حد بننا مقرر فرمایا ہے تو آپ حد میں رہیں گے بے حد آپ تو کلنڈر ہیں اور آپ ٹی وی پہ یوں پٹنگا چل رہی ہیں یہ ٹائم ہے جو اخبار چھپ کے آ جائے گا اس پہ کل کا ٹائم لکھا ہوگا کس چکر میں آپ اور بہت سارے ٹاؤن ایسے ہیں سوسائٹی ایسے ہیں جن میں اعزان کی آواز ہی نہیں جاتی گروں میں تین تین چار چار پورش تو وہاں آپ کیا کریں گے تو اعزان کا نماز سے تعلق ہے روزے سے تعلق نہیں ہے تو کئی دفعہ اعزان دیر سے دی جاتی ہے اعزان دیر سے اچھا پھر بڑے مزہ دار ہیں لوگ میں نے اگلا سپارہ شروع کرنا ہے پر بات آگئی تھی مکمل کرنا بھی بڑا ضروری ہے بڑے مزہ دار ہیں رمضان میں سہری کے لیے پوچھتے ہیں کہ جی اب نے نہیں اعلان پہ بند کرنی ہے ہم نے تو اعزان پہ تو روزے میں اعلان پہلے ہوتا ہے اعزان بعد میں ہوتی ہے جب افتار ہوتا ہے تو پھر ہے پہلے اعلان ہوتا ہے پھر ہے وہ اس لیے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ چلو اعلان کرنے والا بیچارہ بھی کھول لے روزہ تو روزہ کھول کے پانچ سات منٹ کے بعد اعزان دیتا ہے نا اتھے نہیں بندے مسئلہ پوچھ دے پہ اعلان دے نہیں اعزان دے بھائی بانگتے ہی کھولنا ہے پوچھے کبھی کسی نہیں تو یہ کیوں ایسے کام کرتا جن کا وجود کوئی نہیں وہاں کوئی اور بات اور یہاں کوئی ہے نا عجیب بات یعنی زکاة دینی ہوتی ہے نا جب تو زکاة کا نصاب ساڑھے باون تولے چاندی بھی ہے اس وقت کہیں گے جی وہ ساڑھے سات تولے سونے کے برابر پیسے ہوں گے پھر دینی ہے ایسے ہی ہے سوا دو سیر گندم میں نے دینی ہے جی فترانہ تو میں کہتا ہوں تو ساڑھے تین کلو خجوریں فترانہ دینا اور دینا بھی عجوہ کی قیمت وہ کیوں نہیں دیتا حدیث میں تو وہ بھی آیا ہے حالانکہ عرب کے بعض علاقے ایسے تھے جہاں خجوریں سستی تھی گندم مہنگی تھی اس لئے ان کا وزن زیادہ رکھا گیا خجوروں کا گندم کا تھوڑا رکھا گیا اب کیسی صاحب سے دیتے ہیں آج سویر ایک بندے نے مسئلہ پوچھا ہے کہتا ہے جی بچے باہر ہیں تو انہوں نے فترانہ اتھونے ساہب نہ دینا ہے کہ اتھونے ساہب نہ میں کہا بڑا لاکھڑ بھیا فترانہ جس کا حساب کرتے پھرتے ہو خدا کے بندے دے دے جو دینا ہے اور فترانہ اتھونے سید کے مطابق دیں کچھ بندے ایسے ہیں جن کا پانچ ہزار بنتا ہے ایک بندے کا میں نے کہا اتھونے سید کے مطابق دیں جو غریب آدمی ہے وہ دے دو سو رفے ہے ٹھیک ہے حرج نہیں سال کے بعد دینا ہے نا اللہ کے کہنے پر تو آپ میر بانی کریں اللہ توفیق عطا فرمائے سمجھ نہیں اس بارے کے شروع میں اللہ پر جھوٹ باندھنے اور حق کو جھٹلانے والوں کو جہنمی قرار دیا گیا ہے جو حق کو جھٹلاتے اور سچے دین کو لے کے آنے والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تصدیق کرنے والے کو متقی کہا گیا ہے تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں حضور ساتھ لے کے آئے اور جناب صدیق اکبر نے اس کی تصدیق کی یہ کم و بیش تمام مفسرین نے حضرت صدیق اکبر کا نام لکھا ہے پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر اکتالیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آگ پر حق پر مبنی کتاب نازل کی ہے سو جو ہدایت کو اختیار کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کا وبال بھی اسی پہ ہوگا آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں اگلی آیت میں نیند کو عارضی موت سے تعبیر کیا گیا اور بتایا کہ نیند اور موت میں اتنا ہی فرق ہے کہ موت کی صورت میں بندے کی روح عارضی طور پر نہیں بلکہ مدت دراز کے لیے قبض کر لی جاتی ہے آپ بتائیے جب نیند آئی ہوتی ہے آپ کو ویسے آپ نے آدھا گھنٹہ بیس منٹ گزارنے ہو تو پتا ہوتا ہے کہ بیس ہو گئے دس ہو گئے تو سوئے سوئے آنکھ کھلتی ہے تو اتنا ٹائم ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح موت کا معاملہ ہوگا کچھ لوگ نہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ کہیں گے اخوہ میں تو زور پڑھ کے سویا تھا کہ آسر کا ٹائم ہو گیا اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے لیے پچاس ہزار سال کا دن ہوگا دعا فرمائیں اللہ ہمیں رحمت والے لوگوں میں شامل فرمائیں جن پہ وہ رحمت کریں ان میں ہمارا شمار فرمائیں پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر تین تالیس اور چوالیس میں فرمایا کہ سب شفاعت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور کفار کے معبودانے باطلہ کو کسی کی شفاعت کا اختیار نہیں بلکہ تو وہ اپنے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہے ان کو سفارش کا حق بھی سفارش بھی اگر کریں گے تو اللہ کے بندے ہی کریں گے حضور نے فرمایا سب سے پہلے انبیاء کریں گے پھر علماء کریں گے پھر شہید کریں گے پھر نوک لوگ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں آیت نمبر سنتالیس میں بے پناہ دولت جمع کرنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر وہ زمین کی ساری دولت کے مالک بن جائیں اور اس کے برابر بھی ان کو مل جائے تو وہ قیامت کے دن یہ سب کچھ دے کر عذاب سے اپنی گردن چھڑانا چاہیں تو بھی انہیں خلاصی نہیں ہوگی جتنا مردی مال جمع کر لیں عمال کی وجہ سے بچے گا آیت نمبر تریپن میں گناہ گارانے امت کو بشارت دی گئی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے میرے بندوں لا تقنا تو من رحمت اللہ انہوں نے گناہ کر لیا ہے وہ رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو ان اللہ یقفر زنوب جمعیہ بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا آیت نمبر اکتر سے بتایا کہ کافروں کو گرو در گرو جہنم کی طرف آنکھا جائے گا اور وہاں ان کا استقبال توہین آمیز انداز میں ہوگا جبکہ اہل ایمان کو اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور وہاں ان کا استقبال انتہائی اعزاز و اکرام کے ساتھ ہوگا اور اہل جنت اور فرشتے اور کائنات کی ہر چیز اپنے رب کی حمد و سنہ بیان کریں گے اس سے آگے سورہ مومن شروع ہوتی ہے اس کی آیت نمبر ساتھ سے فرمایا کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یہ بڑی خوبصورت بات ہے فرمایا وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد گرد ہیں وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان لگتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا کرم ہے نا جی اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے سو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کی اتباع کی ہے ان کی مغفرت فرما اور دوزخ کے آزاب سے انہیں بچا اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ کے مقرف فرشتے نہ صرف اس کے طائب بندوں کے لیے بلکہ ان کے سالے آباؤ اجداد کے لیے ان کی بیویوں کے لیے ان کی اولاد کے لیے بھی جنت کی دائمی نعمتوں کی دعا مانگتے رہتے ہیں اگر کوئی سچی توبہ کرے تو فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرنی شروع کر دیں پھر آیت نمبر دس میں فرمایا کہ کفار کو قیامت کے دن بلند دوا سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں کو اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے نا کہ ہم نے برے کام کیوں کیے اس سے زیادہ غصہ اللہ کو تم پر آتا تھا جب تم لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جاتی تو تم کفر کرتے تھے اور اپنے گناہوں کا اطراف کر کے کہیں گے کہ کیا جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت ہے پھر اس دن پوچھیں گے کہ گلتی تو ہو گئی پر کوئی صورت ہے نکلنے کی آیت نمبر سولہ میں قیامت کے دخشتناک دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے سب جانتے ہوئے خموش ہو جائیں گے پھر اللہ فرمائے گا کہ اللہ کی جو واحد بھی ہے اور سب پر غالب آنے والا بھی پھر آیت نمبر سترہ سے بتایا کہ قیامت کے دن سب کے ساتھ پورا پورا انصاف ہوگا وہاں ظالموں کا کوئی حمایتی اور سفارشی ظالموں کا نہ کوئی سفارشی ہوگا نہ کوئی حمایتی ہوگا بلکہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے کسی امتی نے زمی کافر پر ظلم کیا زمی کافر وہ ہوتا ہے جو اسلامی حکومت میں اسلامی قوانین کی پبندی میں جزیہ دے کے رہتا ہے فرمایا اگر میرے کسی امتی نے کسی زمی کافر پر ظلم کیا تو میں قیامت کے دن اس زمی کے ساتھ کھڑا ہو کے اپنے امتی پر مقدمہ کراؤں گا ظلم والے کی حضور بھی قیامت میں سپورٹ ہے نہیں کریں گے اللہ توفیق عطا فرمایا ظلم سے بچنے گے اللہ خیانت کرنے والی آنکھوں اور سینوں میں چھپے رازوں میں بتایا کہ جہنمی جہنم کے دروگوں سے کہیں گے کہ اپنے رب کو بلاؤ کہ ہمارے ساتھ عذاب میں صرف ایک دن کی تخفیف کر دے اللہ محفوظ رکھے ایک دن کی صرف چھٹی مل جائے جہنم کا محافظ اللہ ان سے کہے گا کیا دنیا میں تمہارے پاس رسول نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے وہ اقرار کریں گے آگے چل کے فرمایا قیامت میں ظالموں کی عذر خواہی انہیں کوئی کام نہ آئے گی ان کے لئے لانت ہے اور برا گھر ہے آئے نمبر ساتھ میں فرمایا کہ تیرے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول فرماؤں گا آئے نمبر چونسٹھ میں فرمایا اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لئے جائے قرار اور آسمان کو چھت بنایا ہے اور تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور وہی تمہیں پاکیزہ رزق عطا کرتا ہے پھر آئے نمبر سٹھ سٹھ میں اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق اور اس کے بعد موت تک مختلف مراحل کو اپنی نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا آگے صورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے اس کی آئیت نمبر پانچ میں کفار کو انتہائی سرکشی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اور انہوں نے کہا جس دن کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے دلوں میں اس پر پڑھ دے پڑھے ہوئے اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان ہجاب ہے سو آپ اپنے کام سے کام رکھئے اور ہم اپنے ڈھپ پر کاربند رہیں گے یعنی وہ کسی بھی طور پر قبور حق کے لیے تیار نہ ہوئے کہنے لگے ہمیں نہیں آپ کی باتوں کی سمجھ آتی ماری آنکھوں پر پڑھ دیں یاد رکھنا انسان کو اس وقت تک اللہ عذاب کسی بستی کو نہیں دیتا جب تک وہاں رسول نہ بھیج دے اور جب اللہ تعالی رسول بھیج دیتا ہے توفیقِ ہدایت کے لیے تو پھر اگر اس کے بعد بھی انسان ان باتوں پر عمل نہ کرے تو پھر اس کا کوئی عذر قابلِ قبول نہیں ہے آیت نمبر تیس سے بتایا کہ ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اہلِ ایمان کی روحیں جب دنیا سے پرواز کریں فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ گئے ان پر ہم فرشتوں کا نزول کریں بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ موت کے وقت فرشتے آئیں گے لیکن حضرت علامہ محمود علوسی اندلسی امام سجوتی اور دیگر بہت سارے مفسرین کہتے ہیں موت کے وقت نہیں مومن جب بھی ڈٹ جاتا ہے اللہ فرشتے بھیج دیتا ہے مومن جب بھی ڈٹ جاتا ہے اللہ فرشتے یہ لفظ بھی آپ نے سمجھنا ہے یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے آئیں گے تو تم نے ڈٹنا ہے فرمایا ڈٹنا پہلے تم نے خود ہے پھر اللہ فرشتے بھیجے گا ہاک پہ ڈٹ جاؤ اللہ تمہاری مدد کے لیے اقبال نے کہا تھا تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی وہ اتر آئیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ تو فضائے تو اس طرح کا ایمان پیدا کر فرمایا فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم نہ کسی آنے والی بات کا خوف کرو نہ کسی گزشتہ بات کا رنج اور ملال اور اس جنت کی بشاروں سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا اور پھر انہیں بتایا جائے گا کہ اللہ غفور الرحیم نے ان کے لیے جنت میں زیافت کا احتمام کیا ہے بڑی خوشی والی بات ہے یعنی رب فرماتا ہے میں جنت میں تمہارا میزبان بنوں گا میں تمہارا میزبان ہوں جنت میں تو جتنی شان والا میزبان ہے میزبانی بھی اتنی شان والی فرمائے اور وہاں جس نعمت کی بھی خواہش کرو کہ تمہیں وہ دستیاب ہو جائے گی آیت نمبر چونتیس میں بتایا نیکی اور بدی برابر نہیں ہیں اور دوسروں کی بدی کا جواب نیکی سے دو اللہ فرمارا ہے بدی کا جواب نیکی سے دو اس کے نتیجے میں تمہارا مخالف تمہارا سرگرم اور پرجوشت دوست بن جائے گا اگر تم جواب نیکی سے دو گے میرے پاس وقت نہیں ورنہ یہاں کچھ حدیثیں پڑتا جن میں نبی پاک علیہ السلام نے ان لوگوں سے نیکی کی جو بظاہر ظلم کرنے آئے تھے حضور نے نیکی کی تو وہ میرے رسول کے غلام بن گئے وہ نبی کریم کے غلام بن گئے آیت نمبر انتالیس اللہ تعالی نے حیاتِ بعد الموت کے ثبوت کے لیے حصی مثال دی کہ تم دیکھتے ہو زمین خوشک بنجر اور غیر آباد ہوتی ہے یعنی بے جان ہوتی ہے تو ہم اس پر بارش کا پانی نازل کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے اور نمو یعنی نباتات اگانے اور بڑھانے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے تو جو زمین کے لیے حیات ہے فرمایا پس جو اللہ بے جان زمین میں جان ڈال دیتا ہے وہی آخرت میں مردوں کو بھی زندہ فرما دے گا اور کئی دفعہ زمین میں جان ڈالتی ہے ایک دفعہ بالکل صحیح ہو جاتی ہے پھر حل چلائیں پھر بیج ڈالیں پھر جان ڈال جاتی اسی طرح مرنے کے بعد بھی اللہ دوبارہ انسانوں میں جان پیدا کرے گا آیت نمبر بیالیس میں قرآن کی شانِ اجاز کو بیان کیا کہ اس میں کسی بھی جانب سے باطل کی کوئی آمیزش نہیں ہی ہو سکتی یہ سراسر حق ہے قرآن سراسر حق ہے میری یہ خواہش ہے یہ نہ سنت ہے قیام اللہیل آخری داثراتوں کا آپ اپنے اپنے گھروں میں یا اپنی اپنی مسجدوں میں کم از کم تاک راتوں میں رات کو کچھ دیر کے لیے جلدی ضرور اٹھیں ساری رات ہو سکے تو بڑا ہی اچھا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفل کے لیے پباندنی کرتے تھے پر رمضان کی آخری داثراتوں میں کہتے تھے اٹھو خواتین بھی کوشش کریں یہ آخری داثرات دن جو ہوتے ہیں نہ بڑے قیمتی اور بالخصوص تاک راتیں بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ میں سے کنیکی کرے گا تو میرے لیے بھی بکشش کا گزریہ بنے گا ضرور کوشش کریں کم از کم ایک گھنٹہ اگر آپ مطلب نہیں ساری رات بیدار رہ سکتے تو ایک گھنٹہ آپ روزے سے پہلے اٹھ جائیں کچھ تلاوت کچھ عبادت کچھ درود پاک یارو بڑے ہی ضروری ہے حضور نے بڑا ہی پساند کیا اور بڑی قیمتی یہ وہ عظیم راتیں جن کے لیے خیمہ لگا کے میرے نبی مسجد میں ہی بیٹھ گئے تو آپ ان میں کتائی نہ کریں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے